رکھ کرتے ہیں بڑی خبر کا خبر رائپور سے ہے جہاں چھتیزگڑ بی جے پی کی اہم بیٹھک ہے آج درگ میں یہ بیٹھک ہوگی بتا دے بی جے پی پردکاریوں کی یہ اہم بیٹھک ہے پردیش ساہ پرباری مٹینیرنوین بیز بیٹھک میں موجود ہوں گے تو ڈی پورندیشوری کا دورہ رد ہو گیا ہے بیٹھک میں ڈی پورندیشوری شامل نہیں ہوں گے بیٹھک میں راشتے کارے سمیتی میں ملے کارے کرموں پر چرچہ کی جائے گی تو یہ بڑی خبر چاہ چھتیزگڑ بی جے پی کی آج اہم بیٹھک میری صحیح یوگی رائپور سے سپریہ پانڈے ہمارے ساتھ جھوڑ گئی ہے سپریہ آج چھتیزگڑ بی جے پی کی اہم بیٹھک ہے یہ کن مائنور مہدوپون ہے بیٹھک بلکل علیشہ چھتیزگڑ میں بی جے پی کی پتہ دھکاریوں کے ساتھ اہم بیٹھک ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بیٹھک درگ میں آج اہجت کی گئی ہے اس بیٹھک میں مددے کی بات کریں تو میشن 2023 سب سے اہم مددہ ہے اس کے علاوہ راشتری کاری سمیتی کی جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں دیشان نردیش دیئے گئے تھے تو ان دیشان نردیشوں کے کریان ویان پر بھی یہ بیٹھک آجت کی گئی ہے کیونکہ جب بیٹھک سے ڈاکٹر رمن سنگھ لوٹے تھے تو انہوں نے ایک ہاتھا کہ بیٹھک کو لے کر کے یہ بات کہے گئی تھی کہ جہاں پر جو بھاچپا ہے وہ کمزور ہے تو انہیں ایکٹیو کرنے کا پریاست کیا جائے گا اور انہیں جیسے کی ہم بتا دے کہ بھاچپا کی سرکار کس طریقے سے بنایا جائے تمام جو راج ہے یہاں پر کانگریس کی سرکار اس لئے یہاں پر زیادہ پریاست بھاچپا کو کرنا ہوگا اور اسی مددے کو لے کر کے چرچہ ہوگی کہ کس طریقے سے بھاچپا اور سکریے ہو اور مشن ڈھوڑ تیس ابھی نزدیک ہی ہے تو ایسے میں بھاچپا کس طریقے سے اپنی سکریتہ دکھائے اور کس طریقے سے مہتوہ پوڑا بھومی کا چناؤ کرانے میں نبھائے تو یہ تمام باتوں کو لے کر کے چرچہ ہوگی نکتی نوین اس بیٹھک میں شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی پندرہ جولائی کو جو اینڈیا کی راستپتی امیدوار دراؤپتی مرمو ہے ان کا دورہ چھتیسگڑ میں ہے تو ایسے میں ویدھائی کو اور سانسدوں سے باچپا کی سمرتھن وہ مانگنے کے لیے آئیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو تمام ویپکش کے نیتا ہے یعنی کی جنتہ کانگریس چھتیسگڑ اور ایک بسپا کے جو نیتا ہے انہوں نے بھی انہیں سمرتھن کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے تو ان کا بھی سمرتھن لینے کے لیے آئے گی اس کے بعد پھر وہ مدی پردیش کے لیے روانہ ہو جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپورندیشوری ہمیشہ چھتیسگڑ میں بہت سترک رہتی ہیں لیکن اس بار ڈیپورندیشوری جو ہے بیٹھک میں شامل نہیں ہو رہی ہیں تو اگر ہم 2023 کے دانسوا چناف کی بات کریں تو اس کے مدی نظر جو ہے کہ کسی طرح کے فیصلے یا کسی طرح کے نردیش دیے جا سکتے ہیں بیٹھک میں بلکل نردیش دیے جا سکتے ہیں کیونکہ ڈیپورندیشوری جب بھی آتی رہتی ہیں تو وہ ایک ٹاسک دے کر کے جاتی ہے اور اس کے بعد آتی ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ ٹاسک پر کس طریقے سے کام کیا گیا کس طریقے سے ان کے دے گئے کاریو کو عمل کیا گیا لیکن ابھی ڈیپورندیشوری اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوگی اس کے بدلے 36 گھڑ کے جو صحہ پربھاری نتی نبین ہے وہ اس بیٹھک میں شامل ہوں گے اور وہ جو بی جے پی کے جو تمام کاری کرتا پدہ دیکاری ہیں انہیں جو کاری دیا گیا تھا تو اس کاری پر کتنا کام ہوا اس کی ریپورٹ نتی نبین لیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ساری ریپورندیشوری کو سوپی جائے گی جب بکل بہت بہت شکریہ سپریہ ہمیں تمام جانکال دینے کے لیے